موسیقی اللہ کیا ہے اللہ اللہ کرنا کیا کام ہے سجدہ کرنا برکت والا کام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کہتے ہیں میں نے کرزہ لینا تھا لینا تھا زبیر بن عوام سے وہ بسال کر گئے میں ان کے بیٹے کے پاس گیا عبداللہ بن زبیر کے پاس میں نے کہا پیسے لینے تھے کہا بالکل لینے ہیں میرے ابا جی مجھے وسیعت کر کے گئے لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں میں زندگی بھار کوشش کرتا رہا ہوں ادا نہیں ہو سکے بیٹا تیری ذمہ داری یا میرے کرزے ادا کرنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا تو عبداللہ بن جعفر تیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں کوئی شہلی چھوڑ کے گئے آپ کی ابا جی کوئی چیز نہیں توجہ ہے میری باپ پر یہ سیابہ کا در انداز دیکھی ہے کا بندگی کا کوئی چیز نہیں چھوڑی حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑ ہے وہ بھی بنجر ہے اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں ہوگتی سبزہ نہیں ہوتا بنجر ہے پانی کوئی نہیں اور وہ اتنی خوشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سراب کرنا بے عباد زمین ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کار وہ مجھے ساری نہ دے اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے میں دس لاک دینار کہ وہی رکھ لیتا تیرے باپ کا کرزہ دا ہو گیا دے تو صحیح انہیں کہا آپ کیا کریں گے وہ تو کسی کام کی نہیں چند کوریوں کی بھی نہیں فرمایا مجھے دے دو میں جانوں اور میرا کام جانے اوہ بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے جنہوں نے حضورﷺ کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا بنجر بے عباد ریتلی زمین جب میرے عصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے وہاں میرا مسلح بچھا دے جو تجھے زیادہ بنجر بے عباد لگتی ہے وہاں مسلح بچھا مسلح بچھا غلام نے مسلح بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہا کہ نیت باندھی یہ حضرت جعفر تیار کے بیٹے ہیں حضرت علی کے بھتیجے انہوں نے نیت باندھی نماز کی سر سجدے میں رکھا رونے لگے کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ خدا بندہ ہمارے درمیان میربانی فرما کرم نمازی کر رحمت کا فیصلہ فرما اتنا روئے کہ مسلح بھیگ گیا کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ سیابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد مسلح بھیگ گیا جب بھیگا ہوا مسلح نماز مکمل کر کے اٹھایا نہ کہتے مسلح اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا فرمایا بناو حوض کرو کھیتیاں سیراب فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں ہوتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں آلی شان پھل لگ گئے کرزے بھی ادا ہوئے حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے اور فرماتے ہیں یہ ساری سجدوں کی برکت ہے یہ رب کی بندگی کی برکت ہے یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی مسلمان توجہ نہیں کرتا توجہ نہیں جاگ رہے ہیں آپ ازراد یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد پانچ سو روپے آ کتنا جی میرے غلق کسے بھی نہیں ہونا مزی تھی وہ خدا کے بندو بات سمجھو رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت اتا کروں گا میں تجھے برکت دوں گا میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے رنگ کیا ہے کہتے ہیں میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے آجت کی آجت ہوئی پخانہ پشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹا کھیتوں میں دور جا کے کہتے ہیں میں پشاب کر رہا تھا تو ایک چوہ اپنی بل سے نکلا اور ایک ہیرہ میرے پاس رکھ گیا میں پشاب کر رہا ہوں کہتے ہیں پھر گیا اندر تو ایک ہیرہ اور رکھ گیا پھر گیا تو پھر رکھ گیا پھر گیا تو پھر رکھ گیا کہتے ہیں پندرہ ہیرے چھوڑ گیا اب میں فارغ ہوا وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لئے جائز بھی ہیں کہ نہیں بلوں سے نکل رہے ہیں بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں بلوں سے پیسے آ رہے ہیں انسی آبا کو برکت دیکھیں عبادت بلوں سے پیسے آ رہے ہیں بل سے فرماتے ہیں میں اوہ ہیرے اٹھائے تو دھر رسول پہ جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکر آ کے فرمایا پتا چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا اس کے حضور تو آؤ اس کی جانب تو توجہ کرو بندگی کی اپنی ایک لذت ہے سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاجہ کرینا تو سرکار کی زندگی میں کسرت ہے عبادت کی اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غارِ حرام میں عبادت کرتے تنہیں 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 حرمِ کعبہ قریب تھا لیکن وہاں راش ہوتا تھا لوگ ہوتے تھے فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا کتنے کتنے ایام حضور غارِ حرام میں عبادت کرتے پھر صحابہ کرام علیہ وردوان فرماتے کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا اتنے لمبے سجزے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کر گئی اتنے لمبے سجزے کرتے حضرت سیدنا ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تین دن ہو گئے حضور چلے گئے مدینہ میں نظر نہیں آ رہے ہیں صحابہ پریشان ابو بکر صدیق عمرِ فاروق عثمانِ غنی مولا علی ڈھونڈتے پھرتے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں فرماتے جنابِ صدیق ایک پر گھومتے گھومتے جبلِ سلح کی پہاڑی کے قریب گئے ایک چرواہ بکریاں چرارا تھا اس سے پوچھا تم نے میرے معبوب کو تو نہیں دیکھا تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے معبوب کون ہے ایک آدمی آج تین دنوں سے گھار میں رو رہا ہے اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے گھار کے سامنے بیٹھ جاتی اور بکریاں بھی روتی ہیں میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں صویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کی علامت ہے سیعبہ کو بلایا تین دن سے حضور سجدے میں کتنے دنوں سے یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کی پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا تین دن سے حضور سجدے میں اتنا طویل سجدہ اتنا طویل سیعبہ کہتا ہے قدموں میں جا کے لگے مابوبہ بس کریں آ جائیں حضور نے فرمایا رب نے سورہ حود نازل کر دی ہے سخت حکم آ گئے ہیں وہ کہتا ہے میں تری امت سے حساب پوچھوں گا میں اپنے رب کو منا رہا ہوں بکر جاؤ مجھے منا لینے دو حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے جھکنا ہے عبادت کرنا ہے کہ وہ مانے گا تو میں آؤں گا تڑپ گئے سے آب اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا دائیں بائیں شہزادوں کے لیے تو حضور کی بارگاہ میں گئیں کہنے لگی مابوبہ بس کریں گارہ آ جائے مدینہ سونہ ہو گیا ہے مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے آ رہے ہیں نبی پانک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر میں بھی دعا کرتا حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئیں پھر دعا ہوئی پھر التجاہ ہوئی حضرت جبریل آئے کہنے لگے مابوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ والا سو فیوتی کا رب کا فتردہ اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں تو حضور تو سجدے کے عالم میں حضرت سیدن عبد الرحمان ابن عوف کہتا ہے میں حضور کے ساتھ تھا ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا حضور فٹا فٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا دیر تک حضور نے سجدہ کیا اتنا لمبا کے جیسے کسی کی روح پرواز کر گئے کہتے ہیں میں حضور فارق ہوئے طور سے کہ حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ تو فرمائے میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑے گا اللہ اس پہ دس رحمت نازل کرے گا اللہ اس کے دس گناہ ماف کرے گا اللہ اس کے دس درجے بلند کرے گا تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ دا کر لو اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا اس بات پر ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا مجھے کہنے لگے مبارک ہو بتیجہ آیا ہے خیر مبارک بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا پانچ کلو مٹھائی بھیجی آپ کے جانب دوستوں کو کھلا دی دیئے میں نے کہا اور کتنی بانٹی ہے کہنے لگے منوں کے حساب سے کیسے کہنے لگے کہ کیا بات ہے گریبوں کو مسکینوں کو لاچاروں کو سب کو دیا ہے تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں میں ٹائم بیٹا کس نے دیا شگر کس کا ادا کرنا تھا بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں دو رکھتے تھوڑی مشکل ہیں اگر کہا جائے کہ پچیس من مٹھائی تقسیم کرنیاں تو وہ آسان ہے ہم نے اپنے لیے عبادت کو اور ریاضت کو بوٹ شاہ بنا لیا ہے اس کو اتاریں کچھ بھی مشکل نہیں رب کی بارگاہ میں جتنا بندہ جھکدا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اور عزت اتا کرتا جاتا ہے بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری اللہ اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں تو وہ کہنے لگے رب کو تیری پہلا سجدہ قبول تھا تو تب اس نے دوسرے کی توفیق دی تھی اسے تیری فجر قبول تھی تو تجھے زور پڑھنے کی توفیق دی اس نے تیرا پہلا روزہ قبول کیا تو دوسرا رکھنے کا موقع دیا یہ علامت قبولیت میرے معبوب نے فرمایا بندگی کرو اس کے حضور آؤ کبھی کا صلات اللہ علی پڑھو کبھی کا تحجد پڑھو کبھی کا اشراق پڑھو کبھی کا چاشت پڑھو کبھی کا عبابین پڑھو اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکے تو اٹھ کے تحجد پڑھو باقی نمازوں پہ رب تمہیں سواب دے گا اگر تحجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف دیکھے مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائے گا وہ مسکرائے گا مسلح آباد کریں مسلح آباد کرنے سے روحانی زندگی آباد رہے گی من کے اندھیرے دور ہوں گے روح کی کسابتیں دور ہوں گے انسان اللہ سے جھوڑا ہوتا ہے تو اس کی بندوں کی جانب توجہ ہی کام جاتی ہے صد کون کر رہا ہے مخالفت کون کر رہا ہے جگڑا کون کر رہا ہے ان چیزوں سے وہ ویسے ہی بچا رہتا ہے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسر سے سجدہ کرتے ہیں قیامت کے دن حضور شفاعت کس طرح کریں گے سجدہ کریں چار سجدے کریں گے حضور بخاری مسلم میں موجود ہے سیابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب امتیں پریشان ہو کہ نبیوں کے پاس جائیں گے تو پھر میرے پاس آئیں گے جب میرے پاس آئیں گی تو میں سجدہ کروں گا اور خدا سے کہوں گا یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر فرمایا میرے ایک سجدے سے اللہ حساب شروع کرے گا پھر میرے غلام رہ جائیں گے جنہوں نے بانے بنائے ہوں گے نماز پڑھی ہوگی یہ بانا ہے خدا کی رحمت اصل کرنے کا جن کے پاس تو کچھ ہوگا وہ تو اس بانے کے سبب چلے گئے گناہگار رہ گئے تڑپ کے کہیں گے محبوبہ ہم کیا کریں تو حضور فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ کروں گا فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ جب کروں گا تو رب لمبے سجدے کے بعد فرمائے گا محبوب سار اٹھائیے آپ مانگئے میں عطا کرتا ہوں آپ سوال کیجئے میں دیتا ہوں آپ سفارج کیجئے میں قبول کرتا ہوں تو میں کہا اللہ میرے گناہگاروں کو بخش دے رب کہے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے لے جائیے لے جائیے لے جائیے اسے ایک حدیث میں ہے جس کے دل میں جاؤں کے دانے کے برابر ایمان ہے لے جائیے حضور فرماتے ہیں ان کو جنت میں بھیج کے میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا لمبا سجدہ تیسرا سجدہ اے اللہ میربانی کا رحمت فرما اللہ کہے گا محبوب سار اٹھاؤ جو مانگو گے میں دھوں گا یا اللہ اور فضل کا جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کام ایمان ہے محبوب اسے بھی جنت میں لے جاؤں حضور فرماتے ہیں میں اور سجدہ کروں گا پھر جس کے دل میں اسے بھی کام ایمان ہوگا اسے بھی لے جاؤں گا صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام امت بھی سجدہ کر کے بخشوائیں گے جب حضور سجدے کر رہے ہیں تو امت کیوں نہیں کر رہی حضور سجدے کر کے بخشوائیں گے امت سجدہ ہی نہیں کر رہی توجہ ہی نہیں کر رہی میرے بھائی سجدے کیتنی کیفیت ہے عبادت کیتنی لذت ہے کہ حضرت عاشیٰ فرماتی ہیں تیز آندھی آتی تو حضور نماز پڑھنے لگتا تیز آندھی آتی تو نماز پڑھتے بارش نہ ہوتی تو نماز پڑھتے بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے سورج گرین ہوتا تو حضور نماز پڑھتے چاند گرین ہوتا تو نبی پاک بلکہ حضرت عاشیٰ کہتی ہیں گرین لگا چاند کو تو حضور نے فٹا فر سر سجدے میں رکھ دیا اور نماز کے بعد غزور رونے لگے کہنے لگے اے اللہ تو نے کہا نہیں تھا کہ میں تیری موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دوں گا اللہ درگزر کر اپنے بندوں سے رحمت فرما کرم نوازی فرما فرمایا ہر موقع پر غزور نماز پڑھتے سید آشاہ صدیقہ فرماتے ہیں کبھی کبھی میرے بسترے نور میں حضور ہوتے فرماتے ہیں ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لو میں کہتے ہیں میری کیا جرت ہے تو حضور نماز کی نیت بانتے بخاری مسلم میں لفظ ہیں حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتا اتنی لمبی بندگی فرماتے کہ قدم مبارک سوچ جاتے ورم آتا میں ارز کرتی حضور آپ کی برکت سے اللہ اگلے پچھلوں کو ماف کرے گا آپ اتنی آہوزاری کیوں کرتے ہیں اللہ نے آپ کو معبوب بنایا ہے شفاعت کا حق دیا ہے سب سے اعلیٰ امت دی حضور اتنی آہوزاری تو حضور فرماتے ہیں عائشہ تنہیں بتایا ہے نا رب نے مجھے بڑا دیا ہے اب میں رب کا شکریہ ادا نہ کروں میں لمبی نماز نے پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں میرے بھائی نماز نہیں تو انسان کا ہے کا سجدہ نہیں تو اس نے زندگی کہاں بیتا دی اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک سیابی نے سر سجدے میں رکھا تو ماتھے پہ مٹی لگ گئی وہ جھاڑنے لگے میرے قریب نے فرمایا نا جھاڑ جب تک سجدے کی مٹی پیشانی پہ رہتی ہے اللہ کے فرشدے درود پڑھتے رہتے ہیں اس سے رہنے دو یہ تو لذت ہے عزت والا وہ ہے جو مالک کی بارگاہ میں حضرت صلی اللہ بن عشیم کے بارے میں سیابہ کہتے ہیں بڑے عبادت گزار تھے نیک تھے حضرت انسویل مالک کہتے ہیں ہم نوجوانوں کا دل کیا کہ ذرا اس سیابی کی عبادت کا تو پتہ کرے کس طرح کیا عبادت کا تو پتہ کرے فرماتے ہیں جنگ کا موقع تھا رات کے وقت جب دنیا سو گئی نا تو وہ بھی لیٹ گئے جب دیکھا سب لوگ سو گئے ہیں تو چپ کے سے اٹھے تو جنگل میں چلے گئے جنگل میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی کہہ اللہ صلی اللہ بن عشیم سیابی ہے وہاں نماز پڑھنے لگے کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا کہ پتہ تو کروں کس طرح پڑھتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو شیر آ گیا شیر نے آ کے دھاڑا للکارا فرماتے ہیں میں ڈر کے درخت پہ چڑ گیا حضرت اسیلہ بن عشیم نے نماز کا سلام پھیرا اتمنان کے ساتھ شیر سے کہنے لگے اور جا چلا جا کہیں اور رزق تلاش کر میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں میں تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں مجھ پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا جب جنگلی درندوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور درندے کا عبادت گزار پہ قبضہ ہو سکتا ہے حضرت انسمن مالک فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی جو درندوں سے بچنا چاہے ظالموں جابروں فاسقوں سے بچنا چاہے وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائے وہ اس کے حضور حاضری دے جو بچنا چاہے میرے بھائی رمضان المبارک آیا مسجدیں بھری دو تین دن چار دن نئی صفحے خریدی لوگوں نے پھر دو چار روزے گزرے پھر چند دن گزرے پھر وہی معمول کے نمازی معمول کے نمازی ایک بات بتاؤ گکھڑ میں نا چار پانچ چھے قبرستان ہیں ان قبرستانوں کی تختیوں کو کبھی پڑھیں جا کے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں وہ سو گئے تو پیچھے کام بند ہو گیا کیا ہوا کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا بیٹا جس کا گزارہ نہیں نہ ہوتا باب کے پاس وہ کہتا ہے میں جی نہیں سکوں گا وہ بھی جیتا ہے اور کھل کے جیتا ہے بی بی کہتے ہیں میرے تو سر سے تاج اٹھ کے ہے زندگی کیسے گزرے گی کچھ بھی نہیں ہوتا سب ہوتا بیس بیس سال عورتیں بیوہ کی زندگی گزار کے چلی جاتے ہیں یہ جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے وقت نہیں ملتا نماز کا یہ بہت بڑی جرت ہے بہت بڑی مجھے میرا کوئی دوست کہنا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس آنے کا تو ہو سکتا ہے میں بگڑ جاؤں تو کیسا یار ہے ملنے کا ہی ٹائم نہیں تیرے پاس وہ میرے بھائی تو اللہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تیرے پاس آنے کا اور آپ سے ہی کہہ دیا ہے تُو نے اللہ سے ہی کہہ دیا ہے نماز اتنا ضروری کام کہ حضور کا وصال کا وقت آیا این اس وقت بھی حضور نے فرمایا میری دو باتیں یاد رکھنا حضور کیا فرمایا کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرنا دوسرا اپنی نماز کی حاضر کرنا اسے چھوڑنا نہ اور شعبہ کہتے ہیں جب حضور کو بڑی نکاہت ہو گئی بظاہر قدم نہیں اٹھایا جاتا تھا اس وقت بھی فرمایا مجھے دو بندے اٹھا کے مجھے دو بندے اٹھا کے